مرحباً رحمت الرحیم لیکچر نمبر سے قصیر الانتخابی اس کے لئے سوال لکھیں گے ایم سی کیوز ایم سی کیوز لکھ کر سٹارٹ کریں گے اس حمد کے شاعر ڈیش ہیں اس حمد کے شاعر یعنی اس حمد کو لکھنے والے کون ہیں اس حمد کے رائٹر کا نام کیا ہے شاعر کا نام کیا ہے راشد الخیری ہے مولانا زفر علی خان ہے یا پھر اسمائل میریٹی ہیں اس حمد کے شاعر ہیں راشد الخیری صحیح اپشن ہے راشد الخیری لفظ باری سے مراد ڈیش ہے لفظ باری سے مراد کیا ہے رزق روزی دینے والا پیدا کرنے والا یا پھر موت دینے والا لفظ باری کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنے والا تو اس کا صحیح اپشن ہے صحیح جواب ہے پیدا کرنے والا راشد الخیری نے ڈیش نامل لکھے راشد الخیری نے کونسی نامل لکھی ہے اسلاحی تاریخی یا پھر مزائیہ بھی لکھی ہے حمد کا مرکزی خیال دیش حمد کا مرکزی خیال کیا ہے حمد کا مرکزی خیال کو کیا کہتے ہیں اللہ کی تعریف کہتے ہیں حضور کی تعریف کہتے ہیں یا فطری مناظر بیان کرنا حمد کی تعریف کہتے ہیں حمد میں کس کی تعریف ہوتی ہے اللہ کی تعریف حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کو آگے دیکھیں قریب کی زید دیش ہے قریب کی زید کیا ہے نزدیک دور یا عجیب قریب کی زید ہے دور قوائد کے مطابق لفظ اس اسم ڈیش ہے اس اسم ڈیش ہے اسم اعلیٰ اسم زمیر یا پھر اسم نکرا صحیح اپشن ہے اسم زمیر راشد الخیری ڈیش سن میں دہلی میں پیدا ہوئے راشد الخیری ڈیش سن میں کون سے سن میں پیدا ہوئے دہلی میں اٹھارہ سو اٹھارہ سٹھ میں ایٹین سکسٹی ایٹ میں ایٹین ایٹی سکس میں یا پھر ایٹین ایٹی فور میں صحیح اپشن ہے ایٹین سکسٹی ایٹ میں آٹھ میں راشد الخیری نے ڈیش کی اسلاح کے لئے کتابیں لکھی راشد الخیری نے کس کی اسلاح کے لئے کتابیں لکھی ہیں مردوں کی عورتوں کی یا پھر بچوں کی کس کی اسلاح کے لئے عورتوں کی اسلاح کے لئے راشد الخیری نے عورتوں کی اسلاح کے لیے کتابے لکھی ہیں انہوں نے اخلاکی اور ڈیش کتابے لکھی ہیں اخلاکی اور اسلاحی شائری یا پھر عالمی اسلاحی کتابے لکھی ہیں انہوں نے کونسی کتابے لکھی ہیں حاکم ہے بحر و برقہ مالک ہے ڈیش کا خوشکا ترکہ speak principles شکریہ شکریہ